تو دوستو پیل کے ڈی سی نورٹر ائر کنڈیشنر کے انڈورز ڈسپلے پہ دیکھیں ایف اون ایرر کورڈ آ چکا ہے اور جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ایف اون ایرر کورڈ ڈسپلے پہ آیا ہے تو آج ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل دیں گے کہ یہ ایرر کورڈ ڈسپلے پہ کیوں آتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے تو آئے ہم آپ کو مکمل ڈیمنسٹریشن دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی یہ ایرر کورڈ ڈسپلے پہ آ جائے تو آپ نے اس کا کیا حل نکالنا ہے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور یہ رہا اس کا انڈور موڈل نمبر جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا اور دوستو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جب بھی الیکٹرونکس یا الیکٹرونکس پارٹس کے اوپر کام کریں تو ہمیشہ الیکٹرک بند کر کے اور فلی جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف اور سکیور کر کے کام کریں تاکہ نہ تو آپ جو چیز آپ ریپیر کرنے جارے ہیں اس کو مزید ڈیمیج کر سکیں اور نہ ہی کہ اپنے آپ کو ڈیمیج کر سکیں تو یہ ایک اچھی عادت ہے یہ اچھی پریکٹس ہے یہ ہمیشہ جاری رکھیں اور میں نے یہ بھی ایکسپرینس کیا ہے کہ خاص طور پر جو ہائی والٹیجز ڈیوائسز اور پی سی بیز ہیں تو ان میں تو بہت زیادہ اتیاد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے یہ ہائی والٹیجز سرکٹ ہیں اس میں اتیاد ضرور کریں تو دوستو اب ہم آگے ہیں ورکنگ ٹیور پہ جہاں پہ ہم آپ کو مکمل ڈیمونسٹریشن دیں گے کہ جب ایف اون ایرر کورڈ ڈسپلے پہ شو ہو جائے تو آپ کو کیا سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا فالٹ ہے اور یہ کس وجہ سے آتا ہے تو اس کی مکمل تفصیل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو دوستو یہ جو ہے اس کے اوٹڈور پی سی بی کا فالٹ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ میں نے کیا ایکسپریئنس کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ اس کے علاوہ جو جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے تو پوسیبلٹیز ہیں سب تو پوسیبلٹیز جو ہو سکتی ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے تو سب سے پہلے تو جو کمپنی نے اس میں فالٹ ایف اون کا مطلب رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آئی پی ایم کا فالٹ ہے یعنی کہ جو پی سی بی میں ایپ ایم لگا ہے اس کا فالٹ ہے تو آئیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ایپ ایم ہوتا کیسے ہے اور دکھتا کیسے ہے اور یہ سرکر میں کہاں لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی دوستو ایپ ایم کا مطلب ہے انٹیگریٹیڈ پاور ماجیول ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ جو آئی سی آپ کو نظر آ رہا ہے پی سی بی میں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے انٹیگریٹیڈ پاور ماجیول ہے اپنی نے رکھا ہوا ہے کہ یہ جب فالٹی ہوگا تو ایپ ایم ایرر کوڈ جو ہے وہ ڈسپلی بے شو ہوگا لیکن میں نے جو ایکسپرینس کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس طرح کچھ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے جب یہ ایپ ایم مکمل طور پر خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اکثر جو ڈسپلی پہ ہے وہ ای فائف شو ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس سے وہ پورا پی سی بی ہی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وعیے سے اکثر یہ جب مکمل طور پر خراب ہوتا ہے تو یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس وعیے سے وہ ای فائف شو کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے کچھ پوائنٹس جو اگر خراب ہو جائیں تو پھر یہ ایف اون شو کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کونکون سے پوائنٹس خراب ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے ریکٹی فائر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ڈائیوڈ لگی ہوئی ہے پھر آئی جی بیٹی لگا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آئی پی ایم ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے بھی کوئی چیز اگر خراب ہو جائے ٹھیک ہے نا تو خاص طور پر جو ڈائیوڈ یا آئی جی بیٹی ہے یہ خراب ہو جائیں تو پھر بھی یہ ایف اون ایرر شو کر سکتا ہے اور یہاں پھر ایف ایف شو کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ آ جائیں یہ کپیسٹرز ہیں یہ کپیسٹرز اگر خراب ہو جائیں تو بھی یہ ایف اون یا ایف 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 ایرر شو کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کی لو سائٹ پہ بھی اس کا مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ آئی پی ایم ہے تو اس کا کنٹرول جو ہے وہ اس کے ڈرائیو ایریا کو ہے ٹھیک ہے ڈرائیو ایریا کنٹرول کرتا ہے مایکرو کنٹرولر تو مایکرو کنٹرولر اور ڈرائیو ایریا کے درمیان میں اگر کوئی چھوٹا کمپوننٹ ہے مثال کوئی ریزسٹنس ہے کچھ ڈائیوڈ ہے تو اگر وہ بھی خراب ہو جائے تو پھر بھی یہ F1 ایرر شو کر سکتا ہے پھر اس صورت میں F1 آتا ہے اور اگر ان میں سے کچھ خراب ہو جائے تو پھر بھی یہ کیونکہ بلکل سٹارٹی نہیں ہوگا تو یہ F1 ایرر شو کرے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے اس کے علاوہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ کا IPM بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہو اس میں اگر تو بہت زیادہ گیس یونٹ میں گیس ہے تو پھر بھی یہ گرم ہو کر F1 ایرر شو کرتا ہے یہ میں نے کچھ جگہوں پر ایکسپیرینس کیا ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ F1 گیس کی ہی وجہ سے ہے لیکن جب یہ ہیٹ اپ ہوگا تو اس نے F1 شو کرنا ہی کرنا ہے اور پھر دوسرا جو ایک اور جگہ پہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا تو وہاں پہ جو یونٹ تھا بہت زیادہ گندہ تھا سروس نہیں ہوئی تھی کافی ارسے سے تو جب ہم نے گئے تو وہاں پہ وہ F1 شو کر رہا تھا دسپیرے پہ تو ایکچولی تو یہ IPM کا فالٹ ہے لیکن جب ہم نے ایکسپیرینس کیا تو وہاں پہ جا کے دیکھا ہم نے پوری یونٹ کو اس کا معینہ کیا اندر سے باہر سے تو جب ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ یونٹ بہت زیادہ گندہ ہے تو فرس جو ہماری پیارٹی تھی اس کی کلیننگ تھی ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو کلین کیا اچھے سے ٹھیک ہے الیکٹری بھی ٹھیک تھی ہر چیز بلکل صحیح تھی یونٹ کو جب ہم نے اس کو پی سی پی کو جب ہم نے ویداؤٹ رننگ کے ہم نے تیسٹ کیا تو بلکل صحیح تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے پھر ہم نے اس یونٹ کو جو تھا وہ سرویس کیا سرویس کرنے کے بعد جو تھا وہ چونکہ اس کی اچھے سے آئی پی ایم جو تھا وہ بلکل اپنے ٹمپریچر کو نارمل پہ چلا گیا تھا تو اس وجہ سے وہ ایف آن ایر شو نہیں کر رہا تھا تو یہ میرا ایک ایک ایکسپیرنس ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ اس کے ساتھ آپ کے کام کے ساتھ جو ایف آن کے ساتھ ریلیٹیڈ نہیں بھی کر سکتا ہے لیکن جو میں نے کیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے کوئی چیز اگر خراب ہوتی ہے تو یہ ایف آن ایر شو کر سکتا ہے اور اکثر جب آئی پی ایم بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ان میں سے جو آپ کے جو لو سائیڈ ہے ان میں سے کوئی کمپننٹ خراب ہو جائے گا تو پھر بھی یہ ایف آن ایر شو کرتا ہے تو یہ آپ چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر موقع کے اوپر کہ اس میں کیا چیز خراب ہے یا کیا سچویشن ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق پھر آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی یہ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ اس سے برپور فائدہ اٹھائیں گے تو ملتے ہیں پھر سے نیکسٹ ویڈیو میں